دنیا کے مختلف ممالک میں ہر سال سمندری توفان آتے ہیں جو ساحلی علاقوں میں تباہی کا باعث بنتے ہیں ان توفانوں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سمندری توفان کیسے بنتے ہیں کون سے عوامل سمندری توفان کا سبب بنتے ہیں ان میں کتنی طاقت ہوتی ہے سمندری توفان کی رفتار کتنی ہوتی ہے اور یہ کتنی دور تک سفر کرتا ہے باہرہ عرب میں تباہی مچانے والے توفان کو بپر جوائے کا نام ہی کیوں دیا گیا یہ نام کس نے تجویز کیا اور یہ توفان کتنی دیر تک بلقرار رہ سکتا ہے اس سے پہلے کتنے توفان آئے اور ان کے کیا کیا نام تھے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین سمندری توفان شدید کم دباؤ والے علاقوں میں بنتا ہے اور یہ اپنے سائیکل کے دوران دس ہزار جہوری بموں کے برابر توانائی بڑھا سکتا ہے عام طور پر یہ توفان موسم گرمہ میں سمندر کے گرم پانیوں پر بنتا ہے جب پچاس میٹر کی گہرائی میں سمندر کا درجہ حرارت چھبیس آشاریا چھائی ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہو اور گرم ہوایں سطح سمندر سے ٹکر آتی ہے تو اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے جس سے نیچے دباؤ کا ایک خطہ پیدا ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد نم ہوا بڑھتی ہے اور پھر پانی کے بخارات کو ٹھنڈا کر دیتی ہے توفان عام طور پر مشرق سے مغرب تک تقریباً تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے آگے بڑھتے ہیں توفان کا قطر تین سو میٹر سے لے کر ایک ہزار کلومیٹر تک ہوتا ہے صرف ایک ہفتے میں یہ ہزاروں کلومیٹر سفر تہہ کر سکتا ہے ایک کٹیگری کا توفان درختوں کو نیچے لے جا سکتا ہے اور بجلی کے عارضی طور پر کٹاؤ کا سبب بن سکتا ہے ایک بار جب وہ اندرون ملک یا ٹھنڈے پانی کے اوپر منتقل ہو جاتے ہیں تو سمندری توفان آخر کار ختم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بپر جوائے کی ناظرین لرزہ خیز موجو والا سمندری توفان بڑی تیزی سے اپنی منزل کے جانے گامزن ہے فی الحال سرخیوں کے مطابق بپر جوائے نامی توفان برزغیر میں بڑھ رہا ہے بھارت اور پاکستان کے سہلی علاقوں کو اس توفان کا خدشہ لحق ہے موسمیاتی محکویں کے مطابق یہ سمندری توفان بہت تیز رفتار ہواوں کے ساتھ ڈیرھ سو کلومیٹر فی گھنچہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اس کے ساتھ 35 سے 40 فٹ کی لہرے ہیں جو ملک کی سمت بڑھ رہی ہیں اس توفان کی تباہی کا خوف ہے اور دنیا میں اس کی تصاویر کا جلوہ دیکھنے کے لیے توفان کے ساحل پر نظروں کے امبار لگے ہیں وہی حکومت ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے نام کے حوالے سے کئی افراد زبزب کا شکار ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ نام کیسے دیا گیا بپر جوائے سال دوہزار تئیس میں باہرہ عرب میں بننے والا دوسرا توفان ہے پہلا توفان موچا تھا جو بنگلہ دیش سے ٹکرایا تھا ابتدائی طور پر باہرہ عرب میں گزشتا کہی روز تک قوت پکڑنے کے بعد بلاخر بپر جوائے 6 جون کو سائیکلون میں تبدیل ہوا جس کے بعد اسے یہ نام دیا گیا اس سامندری توفان کا نام بنگلہ دیش کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے جس کا مطلب آفت ہے توفانوں کے نام ورلڈ میٹرالوجیکل آرگانائزیشن کی جانب سے جاری حکومنامے کے تحت رکھے جاتے ہیں جس کا مقصد ایک ہی مقام پر بننے والے متعدد توفانوں میں تفریق کرنا ہے اسی مقصد کے تہچ ہے ریجنل سپیشلائز میٹرالوجیکل سینٹرز اور پانچ ریجنل ٹراپیکل سٹروم وارننگ سینٹرز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں توفانوں کے نام رکھیں جنوب اور جنوب مشرقی ممالک کے قریب بننے والے توفانوں کو نام دینے کی زماداری انڈین میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ہے اور اسے ریجنل سٹروم میٹرالوجیکل سینٹر کا نام دیا گیا ہے اس میں تیرہ ممالک جن میں بھارت بنگلہ دیش ایران میامر مالدیب امان پاکستان قدر سعودی عرب شریلنکہ تھائلینڈ متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں ناظرین اپریل دوہزار بیس میں آئے ایم ڈی نے سائیکلونز کو نام دینے کیلئے ایک سو انتر ناموں کی فیرست مرتب کی جس میں ہر ملک کی جانب سے تجویز کردہ تیرہ تیرہ نام موجود تھے ان ناموں کو پھر تیرہ فیرستوں میں تقسیم کیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ہر فیرست میں مذکورہ ممالک کی جانب سے تجویز کردہ کم از کم ایک نام ضرور ہو پھر ان فیرستوں سے محلہ وار طوفانوں کو نام دیے جانے لگے اور ایک فیرست کے نام ختم ہونے پر دوسری فیرستیں نام دیے جاتے ہیں ان ناموں کو انگریزی کے حروف تحجی کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے ان ناموں کا اطلاق صرف بحرہ ہند اور ساؤت پیسفک ریجن میں بننے والے طوفانوں پر ہوتا ہے سو مندری طوفان بپر جوائے کی آمد کے ساتھ تھی ناموں کی پہلی فیرست ختم ہو گئی ہے اور یہ دوسری فیرست کا پہلا نام ہے جسے بنگلہ دیش نے تجویز کیا ہے اس سے قبل فیرست نمبر ایک کے تمام طوفان گزر چکے ہیں جس میں نصارگا، ٹاکٹر، یاز، گلاب، شاہین، جواد، اسانی، سترنگ، منڈوز اور موچا شامل ہیں ماہرین نے کہا ہے کہ باہرہ ایرہ میں بننے والا ہونناک طوفان بپر جوائے حالیہ تاریخ کا سب سے طویل عرصے تک برقرار رہنے والا سائیکلون ہو سکتا ہے بپر جوائے چھے جون کو مکمل طور پر تشکیل پا چکا تھا اور توقع ہے کہ یہ دس روز تک برقرار رہے گا اس طرح حالیہ دہائیوں میں پاکستان اور بھائیت کے سمندروں میں یہ سب سے زیادہ عرصے تک رہنے والا ایک بڑا اور شدید سائیکلون بھی ہو سکتا ہے گزشتہ دس برس میں باہرہ ارب میں بننے والا پہلا سائیکلون اوکجی تھا جو سات روز تک برقرار رہا جو نومبر دسمبر دوہزار چودہ میں تشکیل پایا تھا پھر اپرل مئی دوہزار انیس میں سائیکلون فانی کا دورانیا بھی سات دن ہی تھا جون دوہزار انیس کو ایک اور سمندری طوفان وائیو آٹھ روز تک برقرار رہا جو بہت شدید نوعیت کا سمندری طوفان تھا پھر کیار نامی سپر سائیکلون کی باری آئی جو چھے روز تک برقرار رہا تھا یہی وجہ ہے کہ بپر جوائے طوفان کو گزشتہ دس برس میں سب سے طویل عرصے تک سمندر پر راج کرنے والا سائیکلون کہا جا سکتا ہے صرف بہیرہ عرب میں ہی عالمی تپش بے قائدہ موسم عرب و ہوا میں تبدیلی سے سائیکلون بننے کی تعداد ان کے شدت میں اسی فیصد اضافہ ہوا ہے بے خصوص مانسون کے موسم میں سائیکلون کی بہتات سے نہ صرف سمندری معمولات متاثر ہوتے ہیں بلکہ ماہیگیری تجارت اور دیگر سرگرمیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے انیس سو نانوے میں آنے والے سمندری طوفان نے لاکھوں لوگوں کی زندگییں اجیرن کی اور ان کے پیاروں کو لکمہ اجل بنایا موجودہ آنے والے سائیکلونگ ٹراپیکل طوفان میں فرق یہ ہے کہ یہ پینتیس ڈگری تک درجہ حرارت رکھتا ہے جبکہ انیس سو نانوے والا سمندری طوفان پچیس ڈگری تک کی حرارت رکھتا تھا موجودہ طوفان چودہ ممالک کے موسم پر براہ راست اثر انداز ہوگا کہیں تیز وارشوں کا دور دورہ ہوگا تو کہیں خوشک موسم سے دو چار ہونا پڑے گا باہرہ عرب سے شروع ہونے والے اس بپرجوائے کے اثرات امریکہ تک جا پہنچیں گے جہاں موسم مزید سرد ہو جائے گا یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی منظر نامے پر براہ راست اثر ڈالنے والا طوفان ہوگا پروردگار نے ہمارے لیے قرآن البرحان میں واضح پیغام دیئے ہیں اور ان آفات سے ہمیں خبردار کیا ہے جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد ہوا خوشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ اللہ ان کو ان کے لیے بعض کاموں کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ واپس پلٹ جائیں آج ہم اپنے گردوں پیش پر روشنی ڈالیں تو ہمارے برے عمالوں نے ہمارے زمیر مردہ کر دیئے ہیں ہم ایک ایسی دلدل میں فس چکے ہیں کہ ان سب سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے گجرات اور جنوب مشرقی پاکستان کے درمیان زمین پر آیا اور یہ احتمال ہے کہ اس توفان کے ساتھ انتہائی بارشیں بلند لہریں اور مضبوط ہواوں کا سامنا کیا چاہ سکتا ہے اس خطرناک صورتحال کے سامنے اس علاقے کی حکومتیں نگاہ رکھ رہی ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر انتظامی طور پر تشویشناک حکمت عملی اپنائی جا سکے تاہم ماہی گیرو اور عوام کو ساحل کی حدود کے قریب جانے سے روکا گیا ہے کراچی میں پانچ سو برساتی نالوں کو کچھرا کنڈی میں بدل دیا گیا ہے اور پچھلے پچیس سال سے سندھ کا کوئی وارث نہیں نہ پندرہ سال سے قائم پیپلز پارٹی کی حکومت اور نہ ہی اس سے پچھلی حکومتیں اب ہمیں چاہیے کہ عالمی فارمز پر یک جہ ہوں یہ سب کو سوچنا ہوگا کیا عالمی موسمیاتی تبدیلی سمندر کی لہروں کو جس رفتار سے جوش دلوا رہی ہیں کیا یہ ترقی آفتہ ممالک کیلئے بھی تو تباہی کا شاخصانہ نہیں ہم فیصلے کرنے ہوں گے